جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے وزیر خارجان جوریشی نے نون لیگا اور پیپس پارٹی کو دوسری بار خط لکھ دیا تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے سنچیتا ہے یا ہمیشہ کی طرح صرف دعوے اور وعدے ہی کیے جا رہے ہیں جانتے ہیں ملتان کے شہریوں سے اور وہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں انہی کی زبانی یا سرزیم کس ریپورٹ میں سیاست کے امانوں میں ایک مردبہ پھر جنوبی پنجاب صوبے کے آواز سنائے دے رہی ہے وزیر خارجان شاممود قریشی نے محمد شباز شریف اور بلاول بٹو زرداری کو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے دوسری مردبہ خطوط بھی لکھ دیئے ہیں آئیے اس حوالے سے ملتان کے شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رہے اور وہ ان جباتوں سے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے بارے میں جب حکومت بننے رہی ہوتی تو جنوبی پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جنوبی پنجاب لازمی بنایا جائے جیسے حکومت بنتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں میر بانی کرو پھر اگر بنانا ہے تو بناؤ پر اس سے بڑی ضرورت ہے ہمارے لئے یہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ سنجیدگی سے اس پہ جو ہے نہ کوئی عمل کریں پھر تینوں پالٹیاں اگری راضی ہیں پھر صوبہ بنائیں عوام کو کیوں پاگل کی ہوئے انہوں نے جو بھی آتا ہے ہم صوبہ بنائیں گے پھر تینوں چاہتے ہیں پھر صوبہ بناؤ پھر کیا اکثریت کی ضرورت ہے اور جب یہ خسط بختار صاحب نے اس کے اندر شملی اختیار کی تھی پی ٹی آئی میں ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جنہیں پنجاب صوبہ بنے گا لیکن نہیں بنا سیکٹریٹ بنانے سے وہ معاملات حل نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو امنی جامعہ نہ پہنایا جائے ہمارا مطالبہ تو یہی ہے دیرینہ کے صوبہ بننا چاہیے اس سے تمام لوگوں کے مسائل حلوں کے یہاں خوشحالی آئے گی یہاں پہ انڈسٹری ہوگی ملتان کے شہریوں کہنا ہے کہ اب وعدے اور باتیں بہت ہو چکے جنہوی پنجاب صوبہ کے قیام کے لیے تین سیاسی جماعتوں کو سنجید کی سے اتفاق کے رائے پیدا کر کے جنہوی پنجاب صوبہ کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے کیمرہ میں نکرم شہزاد کے ساتھ یاسر رزیم نیوزن ملتان